اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں The Party Worker by عمر شاہد حامد عمر شاہد حامد جو پاکستانی رائٹر ہے ایک سرونگ پولیس آفسر ہے اور ملک شاہد حامد جو ان کا پولیس میں ہونا اور اس کے ساتھ لنک ہونا ان تمام چیزوں سے ان کے نوول سے ایکسپوز ہوتا ہے The Party Worker اور ان کے پہلے نوول تھا The Prisoner ان میں ہمیں یہ سارے تھیمز نظر آتے ہیں جو کہ پولیس والا ہی بڑا closely منٹر کر سکتے ہیں چیزوں کو سو اس کا یہاں پہ The Party Worker کا ہمیں جو ایک تھیم دکھایا گیا یا ایک آئی ڈیا دیا گیا سٹوری کا that is کہ a burnt out نیو یورک cop or an 80 years old پارسی sitting in a decaying crotchie mansion a hitman whose days are numbered a journalist who dreams of the big time so یہ ایک دکھایا گیا کہ ایک retired cop ہے ایک اسی سالہ پارسی کراچی میں بیٹھا ہے ایک hitman جو کہ اس کے تھوڑے دن رہے گئے ہیں زنگے کے ایک جنرلسٹ ہے جو کہ ترکھی کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بیسکلی چار پانچ چیزیں اس نوال کے اندر موجود ہیں so politics کے اوپر ہے یہ سارے کا سارا so it is a fact that the word of make-believe cannot complete the realities of everyday life so pakistani politics is a testament to this and reading the newspaper on like on every sunday or even every day one feels that one shakes one's hands because it is often like like whenever you're holding a newspaper so you feel like having a thriller tragedy absurdity so you are shaking hand with all the fictional work in front of you so you're making stories basically they're filled with fiction they're filled with thriller horror and you're not getting anything new so this novel is that is about the forces attempting to shape and control Karachi so Karachi to show Karachi that is the what is the relationship which forces are 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 who are who are who are so party worker کر جو ہے وہ اس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے سو جو کاؤنٹر ٹیوریزم پولیس آفسر ہے امسلف دا رائٹر یعنی عمر شاہد حامد اور وہ اپنے ایک نولیج دکھا رہے ہیں پولیٹیکل مشینری کا انسائیڈ آؤٹ اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے انہوں نے یہ چیزوں کو قریب سے دیکھا اور کس طرح یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا سو یہاں پہ ہمیں ایک یعنی ایسی ایک پولیٹیکل ایکٹیوٹیز نظر آئیں اس نوول جو کہ ریالٹی میں ایگزیسٹ کرتی ہیں شاہدہ ہم بندے کو اس کا ایڈیا نہیں ہے گیمز آف تھوون اگر آپ نے سیزن دیکھا ہے تو یہ بک جو ہے وہ اس کے سٹرکچر کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی طرح یہاں بھی ڈیوائیڈ کیا گیا جو ہم اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف کریٹی تو كی میں شکتے ہیں نی parentingpertdown کیا ہے شکتے ہیں شکتے ہیں شکتے ہیں اس تطریق کی ڈیوائیڈ کی ہے جو میں друг کے جو كوری ٹکی ہن سور ، جوھے اپس کیارے و ت штک tendencies جو ڈیوائی escal operates کروچے DAY کچھ کرتے ہیں جو وڈیوائید کیوں and compromises she must make to advance her korea so یہاں پہ دکھائے گا کہ جو نیدہ ہے وہ ام کیم پارٹی جوائن کرتی اور پراغرس کرنے کے لیے اسے پتا ہے کہ اس نے اب کس طرح بہت ساری غلط چیزوں کو بھی ٹھیک کہنا ہے بہت سارے غلط راستوں سے گزرنا ہے تب ہی اس کی جو پراغرس ہے وہ ٹھیک ہو سکے گی اور اسے بہت ساری چیزوں پر کمپراغرس کرنا پڑے گا علی نیدہ کا ایک فیلو ورکر ہے اور نیدہ کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے بلکہ نیدہ اس کے اندر انٹرسٹ رکھتی ہے so علی is charming and charismatic figure جو کہ وہ ہے نہیں جو وہ نظر آتا ہے so he is involved in criminal activities اور اس کا ایک secret agenda ہے جو کہ نیدہ کو اور باقی لوگوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے عمران جو ہے وہ ایک پولیس آفسر ہے جو لوگ کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ corruption بہت زیادہ ہے سو وہ اس چیز میں determined ہے کہ وہ mqm party کو اور اس کی criminal activities کو ختم کرے لیکن جو بلوکریسی اور political pressure اس کو ہمیشہ آڑے ہاتھ ہو لیتا ہے اور اس کی منصوبہ کامیاب وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوتے جو صابر ہے he is a young man living in karachi سو وہ کراچی کے neighborhood میں رہتا ہے جو کراچی میں وائلنس اور chaos ہوتا ہے اس میں وہ پکڑا بھی جاتا ہے سو وہ mqm party اور اس کے جو وائلنس ٹیکٹس ہوتے ہیں اس میں involve ہوتا ہے بہت زیادہ اور آخر کاربون سے disillusion ہو جاتا ہے کامران ایک جنرلسٹ ہے جو کہ mqm party کو investigate کر رہے اس کی criminal activities کو investigate کر رہے اور وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے تاکہ سچ کو سامنے لاسکے اور party کی corruption ظاہر کرسکے فاروق شاید فاروق ستار کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پہ وہ ایک one of the top leaders of mqm party وہ دکھائے گا کہ وہ powerful اور ایک بڑا بے خوف قسم کا figure ہے leader ہے جو کہ party پہ اپنی grip رکھنے کے لیے اور party کے grip کراچی پہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے نرگیس ہے جو نیدہ کی ماں ہے اور جو کہ بیٹی کی politics میں involvement کے پہلے خلاف تھی اور پھر وہ لیکن ویسے دیکھا جائے تو بڑی supportive ہے caring ہے اور نیدہ کی life میں اس کی حوالے سے یعنی بہت زیادہ سکون ہے لیکن وہ نیدہ کے حوالے سے پریشان بھی رہتی ہے اس کی safety کے حوالے سے اسے tension بھی رہتی ہے سو پارٹی ورکر جو نوبل ہے اس میں جو readers ہیں they get into real پاکستانی politics and the life of a young political worker نیم نیدہ جو نیدہ ہے اس کی political activities اور political career اس میں دکھایا گیا سو اس میں دکھایا گیا کہ وہ کسا political party mqm کو یعنی متحدہ قومی مومنٹ کو جوائن کرتی ہے اور پھر جو اس کی struggle ہے پارٹی کے والن ٹیکٹس میں corruption میں اور اس کا جو اپنا ایک moral standard ہے جس میں اسے compromise کرنے پڑتے ہیں وہ کیسے اس phase میں سے گزرتی ہے سو نوبل جب اپن ہوتا ہے تو یہ ایک پرو لوگ سے اپن ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک deadly encounter ہوا دو political groups کے اندر کراچی میں اور یہاں پہ وائلنس اور instability دکھائی گئی جو کہ شہر میں پھیلی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو story ہے وہ جاتی ہے نیدہ کے childhood میں اور اس کے پرورش میں جو کہ ایک لور middle class میں ہوئی تو وہ ایک intelligent بچی دکھائی گئی ambitious بچی دکھائی گئی اس کی parents کی wish تھی کہ وہ اسے doctor بنائیں لیکن نیدہ جو تھی وہ politics کو join کرنا چاہتی تھی social justice کے لیے تو وہ اسی طرف آئی جب وہ بڑی ہوئی تو نیدہ involve ہو گئی MQM میں اور MQM جو وہاں پہ ایک بہت ہی powerful party ہے متحدہ government تو اس نے کراچی کو تب اپنے بس میں کیا ہوا تھا اپنے تسلط میں لیا ہوا تھا so وہ اپنے aggressive tactics اور جو criminal activities اور جو organized crimes بھتا خوری یہ وہ سب یہ بوری بند لاشیں یہ تمام چیزیں اس کا ایک خاص ہاتھی تو اس وجہ سے جانی جاتی تھی so party کی جو leader تھے انہیں نیدہ میں potential لظر آتا ہے اور وہ اسے ایک political worker کے طور پر job offer کرتے ہیں جو وہ بڑا خوشی خوشی قبول کرتی ہے so novel جو وہ پھر اس میں دکھائے گے کہ نیدہ جو کئی طرح کے party میں رینک سے گزری اور ترقی کر رہی تھی اور پھر وہ ایک top leaders کی trusted ایک ساتھی بن گئی یعنی اسے کافی انچا مقام مل گیا party کے اندر اپنے career میں نیدہ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی first hand اس information ملی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ party پارٹی میں کس طرح وائلنس اور corruption intimidation یہ سب کچھ یوز ہوتا ہے تاکہ city میں power برقرار رہے ہیں ان کی so وہ اب اپنی desire اور جو ایک career ہے اس کے درمیان پھس چکی ہے جو اس کا ایک خواہش تھی کہ positive change لے کے آنا community میں اور لوگوں کو justice ملے گا اور دوسرا یعنی compromise کرنا کہ اپنے career میں advance کرے جس طرح اوپر جا رہی اور بڑا قریب ہو چکے party workers کے leadership کے تو اسے ان دونوں کے درمیان she is having a time that she is hard to choose کی کیا چوز کرے پھر اس کے جو علی میں جو کہ اس کو نہیں پتا کہ انفیکٹ علی کیا ہے تو وہ بہت سارے اس وقت دو رہوں پہ کھڑی ہوئی ہے ایک time میں اب جو novel یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اور characters ہیں جن کی stories جو ہیں وہ نیدہ کے story کے ساتھ لنک کرتی ہیں سو یہ characters جو ہیں اس میں جو کراچی کے وائلنس ہو رہے ہیں جو street crimes ہو رہے ہیں ان کو بے نکاب کرے لیکن جو پولیس کا کام اس میں ہنڈرنس ڈالے ہوئے ہے وہ بیسیکلی مافیا یعنی politics اور بیروکریسی وہ اس کو روک دیتے ہیں تو شاید یہاں پہ رائٹر اپنے آپ کو دکھا رہا ہے اس character کے ذریعے تاکہ وہ دکھائے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو صحیح کرنا چاہ رہے لیکن جو قانون ہے اس کو کس طرح باندھا ہوا ہے مختلف قسم کے جو جتنے بھی بگنز ہیں جو بڑے ہیں ان کی corruption کے حوالے سے کس طرح قانون کے ہاتھ باندھیے گئے ہیں سو نیدہ جب party باندھا باندھا جاتی ہے اور پھر question کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ party جو ہے can it truly bring the change once she believed in تو اس کو لگتا ہے کہ وہ change party نہیں لاسکتی جو نوول ہے بلس طورز ا climatic confrontation between نیدہ اور بوسس اور اس سے ہوتا ہے کہ it forces her to make a difficult decision about her future so overall the party worker that is gripping and insightful portrayal of complexities of pakistani politics and personal struggles of those who seek to navigate its stretchers waters so جو نیدہ کی سٹوری ہے جو سٹوری ہیں باقی characters کی ان کے ذریعے نوول ایک ہمیں دکھا رہا ہے ایسے challenges جو کہ کراچی میں face کیا رہے ہیں اور still کراچی کی لوگ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں لیکن ان کے اس گھر میں بد امنی ہے اس میں ٹیرورزم ہے اور لوگ صرف اپنا اثر مضبوط کرنے کے لئے یہاں پہ ٹیرور ریسٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں یہاں پہ کرمینل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے دلوں میں ڈر رہے اور اس پارٹی کو فوکس کریں اور پارٹی کا اپنا کام چلتا رہے یہاں پہ اگر ہم تیم دیکھیں تو پولٹکس اور پاور یہ بڑا تیم ہے اس کا جس میں وائلنس دکھایا گیا پاکستانی پولٹیکل پارٹیز کا مورل ایمبیگویٹی دکھائی گئی جس میں ہمیں چوائس کرنی پڑتی ہے یعنی ڈیزائر پوزیٹیف چینج کی جس نیدہ کے اندر ہوتی ہے اور جس طرح جو کرپشن کے یعنی حوالے سے جو پارٹی کے اندر کرپشن موجود ہے وائلنس اور اس کا کنس دکھائے گئے کہ وائلنس کس طرح شہر کو تباہ برباد کر دیتا کس طرح آپ اپنے کنٹرول کی چکر میں وائلنس لے کے آتے ہو لیکن اس کا اثر ویکٹمز پہ کیا ہوتا ہے شہر کے امن پہ ہوتا ایڈنٹیٹی اند بیلونگنگ اس میں دکھائے گیا کہ بیلونگنگ کمز پولیٹیکل انوالمنٹ جس نیدہ اور علی سو نیدہ جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر بنی حالانکہ وہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتی تھی لیکن چیزیں خراب ہوئیں علی پولیٹیکل ورکر بنا لیکن انفیکٹ وہ کریمنل بن گیا اور کرائم کی سائید پہ نکل گیا ریلیشنشپ اند بیٹریل یہاں پہ ریلیشنشپ دکھایا گیا کہ وہ جسے پیار کرتی نیدہ انفیکٹ کریمنل ہے اور یہاں پہ ریلیشنشپ پارٹی سے بھی دکھایا گیا کہ اس نے پارٹی کو جوائن کیا لیکن وہ بٹری ہوئی اس حوالے سے تو یہ اس کے امپورٹن تھیم تھے بٹر فلائی دیکھا جائے تو بٹر فلائی ایک بہت زیادہ تھیم یوز ہوا جو کہ فریجیلیٹی اور بیوٹی آف لائف دونوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے نیدہ ایک بٹر فلائی دیکھتی جب ایک پولیٹیکل ریلی کو ٹرن کر رہی ہے اور اس کی بیوٹی سے بڑا محضوظ ہوتی ہے لیکن اس کو یہی بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ چکا ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ کرمینل ایکٹیوٹیز میں اور گینگ ایکٹیوٹیز میں شامل ہے ریڈ سکاف جو کیم کیم پارٹی کا ایک سیمبل ہے وہ ریولوشنری سپریٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے نیدہ بھی ایک ریڈ سکاف پہنتی ہے ایک پولیٹیکل ریلی میں اور اس میں وہ اپنی کمیٹمنٹ شو کر رہی ہے چینج لانا چاہ رہی ہے حالانکہ چینج جو لانا چاہ رہی وہ ایسی کوئی چین نہیں ہے ان فیکٹ اسے بعد پہ تر لگتا کہ سب ایکٹیوٹیز کرمینل ایکٹیوٹیز ہیں سیٹی آف کراچی جو سیٹی آف لائٹس وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی کراچی پاورفل سیمبل جو کمپلیکس اور وائلنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ریپریزنٹ کر رہے سو اس میں دکھایا گیا جو کراچی کے پولیٹیکل حالات ہیں وہ مجموعی طور پر ملک کے حالات کو ریپریزنٹ کر رہے اور مکیو ایم متحدہ قومی مومنٹ پارٹی جو فلیگ ہے سو سیمبل ہے پولیٹیکل پاور کا اور پارٹی کے انفلوینس کا کراچی میں کہ جہاں جہاں جاؤ فلیگ ہے ہر جگہ ہر دکان ہر چورہ ہے ہر گھر کے اوپر پارٹی کا نشان یہ فلیگ نظر آتا ہے یہ صرف نشان نہیں یہ یہ کوئی لوگوں کی ڈیڈیکیشن نہیں یہ پارٹی کی پاور ریپریزنٹ کی جا رہی ہے کہ پارٹی کی سر تک پارفول ہے اور اس کا کتنا اثر ہے وہاں پہ لوگوں پہ سو دس وز نوول آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی سو اس سے شیئر کی جگہ اور اس چینل کو سبسکرائب کی جگہ موسیقی